آج سے بارہ بڑا سپیشل ڈاپک ہے اور میرے خیال میں یہ تھا ہر مسیحی کے لئے خادم کے لئے بھی اور خادم نحیم کے لئے بڑا زیادہ دعا جو سمجھنے مسیحیت کی علم پہ ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پیدے کیا سیکھتا ہے نہیں مانگنا سیکھتا ہے کیا سیکھتا ہے دودھ مانگنا ہوتا ہے تو اس کو مانگنا تو آتا نہیں وہ رہتا ہے لیکن یہ جتنا آتا ہے اس کو مسم جا لیتا ہے کہ مجھے دودھ چاہیے ہے نا مانگنا یا قلب کرنا یا اپنی فرضی کا ظہار کرنا یہ انہو بے کی انہو بے ہیں جیسے بچہ پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کی بات ہوتی ہے کہ مجھے کچھ چاہیے مانگتا ہے اور مانگنے کی الفاظ نہیں ہوتے نہ ہو بھی تو بیان بھی کر سکتا سیکھا رہی ہے اس نے لیکن وہ اپنا مطلب کسی نہ کسی طرح سمجھا لیتا ہے مجھے اللہ ہو گئے ہیں میرا پیمپر چیز کر دینا روکے من کو کھلکی ہے روکے سارے کم روکے کر دینا تو ماں پھر تک جانتی ہے اس کو پتہ دا پیمپر کی جانتی ہے اس طرح کر کے مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ جس طرح بچے کا مانگنے کا سبجیکٹ علم بے کا ہوتا اسی طرح مسیحت میں بھی پہلا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے دھوا مانگنا اور اس کے بارے میں اس لیے بھی بڑا سیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے روحانی اجتماعوں کے اندر دعا کی ترطیب ٹھیک نہیں ہمارے چرچز کے اندر دعا کی ترطیب ٹھیک نہیں اور ٹھیک کیوں نہیں کہ شاہد اس طرح پر بہت کام کلام سنے آجاتا ہے وہ کہتا ہے دعا تو کاری رہے ہیں ہم پہ دعا تو کاری رہے ہیں لیکن کسی ترطیب کے ساتھ آمین کلام کے مطابق جب کلیسیا جمع ہوتی ہے تو پانوس کہتا ہے کہ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے اور ہر بندے کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے کلیسیا میں خیال ہونا چاہیے کہ ہر بندہ ترقی کرے جو نواقف اور باہر کا بندہ وہ بھی ترقی کرے جو پرانہ پینتی کا حصل ہے وہ بھی ترقی کرے جو خادم بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ترقی کرے آمین کچھ لوگ دعا کچھ لوگ آتے ہیں کلام سننے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں دعا کرنے کے لیے اور کچھ لوگ آتے ہیں دعا کروانے کے لیے کچھ شفاپ آنے کے لیے آتے ہیں پلیسیا کا مطلب ہوتا ہے پبلک میٹنگ اب پبلک میٹنگ کو دیل کرنا ہمیں آنا چاہیے باسیت خادم اور خادمائیں آمین سیمیلری میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اچھی خادمائیں اور خادم بنیں اس لیے آدم اس کو کسی اور اینگل سے سیکھے گی مسئلہ پہلے نمبر پر تو دعا میں تین چیزیں ہیں یوکا گنجیل کے گیار میں باب میں میرے خدا بن جسم سے جب دعا کے سبجیک بھی پر تعلیم دے رہا تھا تو اس نے مانگو کہا مانگو تو دیا جائے گا ڈھونٹو تو پاؤ گے کھٹکٹو تو تمہارے باس دے کھولا جائے گا کھولا جائے گا میرے سٹک کہاں نہیں فائل چلد سوری تین چیزیں ہیں جب دعا کے بارے میں میرا یہ شکشی شکھا رہا تھا آمین کیا مانگو روٹی کی ضرورت ہے روٹی مانگو بھرسی کی ضرورت ہے بھرسی مانگو بھرسی مانگو روٹی کی ضرورت ہے مانگو یہ ایک کوئی بھی ضرورت کی چیز مان سکتے ہیں ڈھوڑو کیا چیز ڈھوڑو دعا میں کھا ڈھوڑتے ہیں بھئی آپ ہو گئے ہیں آپ کو کچھ ڈھوڑا میں ہاں دیکھیں اس میں تو یہ بات اسی وقت نہیں گئی نا جب خوابی سڑھی کرا رہا تھا مطلب ہے خدا مند کی مرسی کو بھی دعا میں ڈھوڑا جاتا ہے آمین خدا کی مرسی کو کہاں ڈھوڑا جاتا ہے دعا میں اور کھٹ کھٹایاں کونسی کی ضرورت کچھ ڈھوڑا رہے ہیں دعا میں خزامنے کوئی حیدر والد اس کو ایسے ایسے کر کے آپ نوک کر رہے ہیں لیکن یسوسی نے تو یہی کہاں کھٹ کھٹاو کیا کھٹ کھٹاو کیا نوک کرو تو تمہارے باستے کھلا جائے گا اصل میں اسمان کے اچھا خزانہ ہے اور خدا اپنے اسمان کے دروازوں کو بھولتا ہے ہم دعا میں اسمانی دروازوں کو کھٹ کھٹا رہے ہوتے ہیں آمین جس طرح ہمارا خدا نظر نہیں آرہا ہوتا اسمان کے دروازے نظر نہیں آرہے ہوتے لیکن یہ دونوں چیزیں ہی ہم فیل کر سکتے ہیں آمین دعا کی تین اقشان ہیں ایک ہے ریاکاری کی دعا ایک ہے رسمی دعا اور ایک ہے سچی دعا کیا میں کہا رہا ہوں ایک ہے ریاکاری کی دعا اور ایک ہے رسمی دعا کچھ ریاکاری کی دعا ہوتی ہیں جن کا تعلق ٹوٹلی دکھاوے کے ساتھ ہوتا ہے ایک رسمی دعا ہوتی ہیں وہ دکھاوہ تو نہیں ہوتا لیکن صرف انفاظ ہوتے ہیں اور ان کے مینن کو نہیں سمجھ رہی ہوتی یا وہ ہمارے دل سے نہیں نکر رہی ہوتی یا اس میں دکھاوہ ٹائپس کی چیز پائے جاتی ہے یہ بے فائدہ دعا ہوتی ہیں کئی دفعہ دعا ریاکاری کی نہیں ہوتی ہے ہوتی رسمی دعا ہوتی ہے اور ایک دعا ہے جو سچی دعا ہوتی ہے کس دعا کو فالو کرنا چاہیے کس دعا ہوتی ہے آگے سکھتے ہیں پہلے ریاکاری کی دعا خبردار اپنے راستوازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو کون کون سے کام ریاکاری نہیں راستوازی کے کام لے کرنے کیسے نہیں ریاکاری کے ساتھ نہیں کرنے پڑھ یہ چڑھے باب کی پہلی آئے متھی کی انجیل کے چڑھے باب کی پہلی آئے ہاں جی ہاں جی ہاں جی کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے ہاں جی نہیں کہا تمہارے باب کے بعد جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ عجل نہیں ہے ہاں ورنہ عجل ہے اگر دکھاوے کے لیے نہیں ہے تو پھر عجل ہے اور کون کون سا کام ہے جی راستوازی کا ہاں دو ایک پڑے پس جب تک اراد کرے پہلی چیز ہے پہلا راستوازی کا کام ہے خراب کرنا نرسی کا نام اجوا جیسے لوگ ایک منٹ پڑھ دیں پوری ایک پڑھ دیں پس جب تک اراد کرے تو اپنے آگے نرسی کا نام اجوا ایسا ریاکار عبادت خانوں اور پوچھوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو ان کی بڑھائی کریں لوگ ان کی بڑھائی کریں ریاکاری وہ ہوتی ہے جس میں لوگ کہیں واہ 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 کیا بات دعا بڑی زمدت سکیتی تھی اردہ صاحب واہ کار جڑے دعا کرنا ہے یا کوئی خراب کا کام کرے بات خراب کی ہو رہی ہے دعا کی بات آگے ہے جیسے ہمارے وہ آ جاتا ہے کبھی کبھی سناف پاکستان میں آ جاتا ہے اور کچھ لوگ سپیشلی جاتے ہیں یہاں پر کشمیر یا جہاں سناف آیا ہوتا ہے سندھ کے راکے میں اور وہاں پر ٹرپ لے جاتے ہیں اور پھر خاص ویڈیو بنواتے ہیں دیکھو فلان 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 یہ گریپوٹ کو آٹا دے رہا ہے فلان دے رہا ہے فلان دے رہا ہے اخبار والے کو بلائے اخبار میں دو رسالے والے کو بلائے میکزین میں دو یہ کیا ہے تاکہ لوگ اس کی کیا کریں مجھبان سپجارے کے لئے آئی یہ ٹھیک ہے دنیا کے نگاہ پر ٹھیک ہوگا آپ وائبل مقدس کے لوگ ہیں آپ عام لوگ نہیں اہم لوگ ہیں آپ کون لوگ ہیں اہم اہم نہیں اہم اہم اور اہم میں فرق ہوتا ہے امین آمین اب خدا ان یہ سبجی یہ ہی سکھا رہے تھے اس کے بعد پہلے یہ سبجی نے بات کی ہے خراب کی اور پھر پانچ بیت پڑھئے اور چلت دعا کرو تو ریاکاروں کی معنی نہ بڑھا اگلی بات ہے دعا کرنا یہ بھی ریاکاروں کی طرح نہیں کرنا آگے کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور وائداروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں وہ کہاں دعا کرنا پسند کرتے ہیں یا تو عبادت خانوں میں یا پھر موڑوں پر وہ ایسے نہیں دعا کرنا پسند کرتے ہیں ویسے پتری سانت ان سو سوے رہتے ہیں لیکن وہ دعا کریے کہتے ہیں کہ مجھے موقع دیا جائے پہلے کردے ہیں کیونکہ دعا موقع ہی نہیں دیں دیں کیا مطلب خدا کا گھر تو دعا کا گھر ہے اصل میں خدا کا گھر کونسا گھر ہے دعا کا گھر دعا کا گھر وہ دکھاوے کی دعا کرنا چاہتا ہے وہ ریاکاری کی دعا کرنا چاہتا ہے سمجھا رہی ہے اور یہ آپ کے ملے بھی بہت ہیں یہ آپ کے چرچ میں بھی بہت ایسے لوگ ہیں وہ زیادہ کچھ اپادو ہی ایسے ہوں وہ ابھی تک سمجھے رہی ہے یہ دعا بڑی خطرناک ہے یہ جو یسنشی کے وقت کچھ فقی فریسی اور اس طرح کے لوگ تھے جو ریاکاری کی دعائیں کرتے تھے یسنشی نے کہا جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی طرح نہ کرو کیونکہ وہ کہاں دعا کرنا پسند کرتے ہیں اس کا پہلا عبادت خانہ میں اور موڑوں پہ یہاں کھڑے ہوتے تھے تاکہ جو ادھر سے لوگ آئے وہ بھی اس کو دیکھے دعا کر رہا ہے اور جو ادھر سے آئے اب وہ یہاں تو موڑوں پہ دعا کرتے تھے یہاں پہلا اب آدم خانوں میں مطلب کہا ہے کہ لوگ تہر پڑا دعا 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 یہ ٹھیک دعا ہے ختم رہ دعا ہے یہ ایسی دعا گناہ ہے حمید اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا اب یہ تین کام ہیں یہاں پر خراب، دعا اور روزہ اور یہ تینوں کام ہی ریاکاری سے بھی ہوتے ہیں اگر ریاکاری سے کیے جائیں تو اس کا کوئی عجر نہیں اگر دینداری اور دل کی گہرائیوں سے کیے جائیں تو بڑا عجر ہے امید امید یہ دیکھیں اس کے گہرائی میں آپ آج نہیں جائیں گے لیکن آج ہم تھوڑا سی دعا کی ترتیب عبادت میں دعا کی ترتیب عبادت میں عبادت میں اب کیا ہے سامنگلی کی سامنگلی عبادت کی عبادت ایسے ہی ہیں بلے عبادت میں کیا آتا ہے دعا دعا پرستش کلام ایسے ہی ہیں تو سامنگلی میں کیا آ رہے ہیں دعا کلام کے مطابق کلیسیا کا جب جمع ہوتا ہے جمع ہوتا ہے یا جمع ہوتے ہیں تو اس وقت ہر کام کرینے اور سلیکے سے ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے کرینے ہونا سلیکے سے نمبر ایک میٹنگ لیڈر کیا ہوتا ہے ایک میٹنگ لیڈر ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا ہم کہتے ہیں میٹنگ پریزائیڈ کرنے گا کچھ یہ بھی مستعمال کریں صلاح دی میٹنگ پریزائیڈر تو میٹنگ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے یا نہیں پوری اجتماع کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے لیڈنگ لیڈر کلام سننے کے لئے کلیسیا کو تیار کریں نا کے کلام سنائے میٹنگ لیڈر کا کام کلام سنانا نہیں کلام سننے کے لئے کلیسیا کو یاد کرنا ہے یہ نہیں کہ کل کا کوئی بندہ کہتا ہے میٹنگ لیڈر کا کلام ہی سنانا ہی رکا ہے لو کیونکہ کوئی بندہ ہے جس نے سپیشل دعا میں کہہ رہا ہوا ہے خدا مندن لوگوں کے لئے آج مجھے کلام دے سمجھائی؟ آپ اس بات کے لئے دعا میں نہیں جہرے ہوئے آپ کو شاید خادم نے بہا تھا کہ آپ نے میٹنگ لیڈر کرنی ہے تو آپ میٹنگ لیڈر کے لئے دعا کر کے آئے ہیں آپ کلام کے لئے نہیں دعا کر کے آئے ہیں کلام کے لئے ایک اور بندہ دعا کر کے آئے ہیں سمجھ آنی بات نہیں کریں ہمیں؟ میٹنگ لیڈر دعا کے لئے کسی کو دعوت دینے سے پہلے کہتے ہیں فنا بندہ آئے گا اس کے ساتھ مل کر دعا کریں گے میں بولنا تو میرے وال میں کیا کروں میں موقع دوں گا یہ سارا آپ کے لئے یہ دعا ہے میٹنگ لیڈر دعا کے لئے کسی کو دعوت دینے سے پہلے پوری جماعت کو کہے آمین تاکہ باقی جماعت خاموش ہو جائے سمجھنے؟ آپ چاہتے ہیں کہ بیٹی کے ساتھ مل کر دعا کی جائے تو مجھے پہلے ساری جماعت کو چوک کرانا چاہیے کیسے چوک کرائے جاتا ہے؟ آمین یا یسو کے نام میں آمین اور جب آپ آمین کہیں گے لیڈر آمین جائے گا تو باقی بھی سارے کیا کریں گے؟ اور کیا ہو جائیں گے؟ خاموش ہو جائیں گے جب وہ خاموش ہو جائیں گے تو پھر کہیں کہ جی اپنے آنکھیں بھانی رکھیں اپنی آنکھیں بھانی رکھیں اور پھر کسی کو وہ دعا کے لئے کہیں یہ ہے تردیب آج بڑے غور سے سن لیں ہم انہیں دو سامنے میں اسی طرح ہی چند رہا ہے نیٹ و نیٹر دعا کے لئے کسی کو دعوت دینے سے پہلے پوری جماعت کو آمین آمین یہ یسو کے نام میں آنام میں آمین کیا کرت؟ خاموش کرائے جب جماعت وجہ خاموش تو نیٹر نیٹر دعا کرنے والے کو بنانے سے پہلے دعا کا مضمون بتائے کہ کس کام کے لئے دعا کرنی ہے؟ سمجھا رہی ہے؟ یہ نہیں؟ اوکے جی ہم بھائی پرویس کے ساتھ مل کر دعا کریں گے تو اس کو دعوت سے کس کام کے لئے دعا کرنی ہے؟ اس کے زیر میں سلاف زدگان کے لئے بڑا بوجھ ہے وہ آئے گا سلاف زدگان کے لئے دعا کرنے شروع کر دے گا اس کے لئے کسی بیمار کا بڑا بوجھ ہے وہ بیماروں کے لئے بھی دعا کرنے شروع کر دے گا اس کے اندر یہ بھی بوجھ ہے کہ میرا محلہ نجات پائے وہ محلے کے لئے بھی دعا کرنے شروع کر دے گا آج کا نمگائی بڑھ جائے آپ وائپرویز آئیں گے اور پرستش کے لئے دعا کریں اب وائپرویز کا کام ہے کہ صرف پرستش کے لئے دعا کریں اے لئے کہ بیمارہ کا بول رہا ہے کس گھلول ہے انڈسٹرڈ؟ پہلا کنٹھی چونہ آپ نے کریں پہلا کنٹھی چونہ آپ مل گئے سب کو انتہالی سوی آیت سے آخری دو آیت نہیں بس ہے بھائیوں نبوبت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع مگر سب باتیں یعنی کون کون سی باتیں نبوبت کی باتیں بھی ہو اور بگانہ زبانوں کی باتیں بھی ہو پابندی کسی بات بھی نہیں پابندی انگلی رکھے در بیٹ پانی در پیدا کرنیوں چودہ باب اور اس کی انتالی سمیت پڑھنا ہوں یہاں یہ بند آتی میرے کالجے پڑھو گئے سب وہاں سے یہ وہاں سے کرے یہاں سے نہیں وہاں سے کرے پہلا کرنیوں چودہ باب انتالیس بھی آئے انگلی لکھئے میرے بانی سے بس بھائیوں نبوبت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع مگر سب باتیں یعنی نبوبت کی باتیں ہو یا بولت کی باتیں ہو یا اگر زبانیں بولنے والی باتیں ہو کیا لکھائے مگر سب باتیں شاہستگی اور کرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں شاہستگی بھی ہو اور کرینہ بھی ہو پڑی ترطیب اس کے اندر ہونے چاہیے بغانہ زبانیں بولنے سے منع نہیں کرنا کیسے کیا کریں گے اوکے پہ ہم سب دعا کریں گے تو سب دعا جیسے کوئی مرضی کرے آپ کو اپنے مبندی لگانے پاس کیا ہوئے گا زبانوں میں کرے یا کوئی کسی زبان میں کرے اپنی زبان میں کرے آمین دعا کو لوگا کھنو کھنا موقع دیں اس کے بعد جب آمین کہہ دیں اور کہہ دیں کہ فران کے ساتھ مل کر دعا کریں گے تو پھر باقی کیا کریں پھر باقی کیا کریں پھر باقی کیا کریں اوپر سے کریں پندر بھی آئے اسی چودہ باقی پندر آئے پس کیا کرنا چاہیے میں روح سے بھی دعا کروں گا اور آگے ہم آگے جا کے کبھی سادلی پھر کبھی سیکھیں گے کہ ہم روح کی نمتوں کے تلق سے جائیں گے روح کے کام اور روح کے پھروں بھی بات کریں گے اس وقت ہم روح میں دعا کرنے کی پارے میں پڑھیں گے بسے روح میں دعا کرنے کا مطلب ہوتا ہے گھر زبانوں میں دعا کرنا کس میں دعا کرنا گھر زبانوں میں دعا کرنا پس کیا کرنا چاہیے بلکہ پیچھے چونگیات میں پڑھیں تو کیا لکھا ہوا ہے بلکہ بار میں آئیت سی پس جب روحانی نمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نمتوں کی افضلنی سے کلیسیا کی ترقی ہو تیرے ویہر پڑھئی ہے اس طرف سے جو بلکہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کے ترجمہ بھی کر سکے اس لیے کہ اگر میں کسی بلکہ زبان میں دعا کروں اب یہ دعا کرنے کی بات ہو رہی ہے چوندویں آئیت میں اس لیے کہ اگر میں کسی بلکہ زبان میں دعا کروں ہاں جی جو بلکہ زبان میں دعا کرتا ہے اس کی کونسی تھی دعا کر رہی ہوتی ہے روح دعا کر رہی ہوتی ہے اس کی اقل پیکار نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بول رہا ہوں ہاں جی پس کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے میں روح سے بھی دعا کروں یہی میں روح سے بھی دعا کروں گا جس حالت میں میری اقل پیکار ہوتی میں وہ والی دعا بھی کروں گا ہاں جی اور اقل سے بھی اقل سے دعا کی جاتی ہے تو اقل پیکار نہیں ہوتی کر دعا کریں گے تو یہ یہ روح کی دعا نہیں اکل کی دعا ہے کیونکہ ساتھ میں بتا بھی رہا ہوں کہ فنان مضمون کے لیے دعا کرے گی ہاں جی روح سے بھی کھاؤں گا اور اکل سے بھی کھاؤں گا بتا کریں آپ اس زندگی پر پہنچ گئے ہو یا پہنچیں کہ آپ ایک وقت آئے گا یا آ چکا ہوگا کئیوں کی زدگی پہ کہ وہ گاتے گاتے جہر زمانوں میں بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ ہوتا ہے روح روح میں گانا وہ ہوتا ہے روح میں گانا آمین آگے پڑھئے اگر تو روح ہی سے حق کرے گا تو نواقف آدمی تیری شکر خصائی پر آمین کیوں کر آمین کیوں کر کہے گا اصل میں بات یہ ہے کہ کلیسیا میں نواقف لوگ بھی آتے ہیں اور وہ آمین کیسے کریں گے ان کو سمجھ نہیں آئی گی تو آمین کریں گے بولو کیونکہ نواقف آدمی بھی کلیسیا میں آتے ہیں اور ضروری بات ہے کہ وہ بھی آمین کریں اور ان کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے ان کو ساتھ لے کر کیسے چلے گے کیسے چلے گے جب کم کرینے کے ساتھ اور شاہ صدی کے ساتھ ہوئی بہت کسی میں جا رہی ہے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میٹن لیڈر جو ہے وہ دعا کرنے کے بات کو جب بلائے تو دعا کا اسے اور میٹن لیڈر صرف اسی کو دعا کرنے کے لیے کہے جس کو بتائے ہوئے مسمون پر دعا کرنا آتی ہے کئی دفعہ لوگوں کو دعا کرنا نہیں آتی ان کو دعا تو کرنا آتی ہے مسمون پر نہیں کرنا آتی ان کو کہا جب تا کلام کے لیے دعا کریں وہ کلام کے لیے بھی کوئی نراض ہو جائے تو ہو جائے اور یاد رکھیں جو مسمون کے لیے دعا ہوتی ہے یہ ہارڈلی ایک سے ڈیڑھ یا دو ملٹ ہوتی ہے بس کتنی ہوتی ہے ایک یا ڈیڑھ یا دو ملٹ ہوتی ہے اس کی بدا ہے کہ میٹن لیڈر کے سامنے دس خادم بیٹے ہوئے ہیں اس نے پہلے جمع تفریق کی اس نے ٹیبر ورک کیا ہوا ہے اس نے کالکولیشن کی ہوئی ہے اس خادم کو میں نے کلام کے لیے دعا کے لیے کہنا ہے اس کو میں نے پرسٹس کے لیے کہنا ہے اس کو میں نے بیماروں کے لیے کہنا ہے اس کو میں نے آنے والے لوگوں اس نے پورا بھانٹ کے ایک سسٹم بنا کے رکھتا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو کہا جائے اس کام کے لیے دعا کرو اور سالک آپ مضبون ہوگا کر دے دی ترول ہے یہ نا ایک بھائی کہتا ہے آپ کو پرسیاں ٹھیک کر دے وہاں کے مردیکٹر بھی میں لگتا ہے یہ ہے طریقہ کا امی اس کو کہتے ہیں کرینا عبادت میں سے کوئی کرینا اور آپ بیگ رہے ہو گئے ہماری باتوں میں کرینا چینا کوئی نہیں ہے آپ دیکھ نہیں مانتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خادموں نے صحیح سیکھا نہیں ہے اور اگر خادموں نے سیکھا ہے تو پھر انہوں نے کلیسیا کو صحیح سکھایا نہیں ہے اور لوگوں کی رسپیکٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کو سکھاتے ہی نہیں یہاں پہ کس کی رسپیکٹ نہیں میں سوائے کرام کردے خدا ہم یا خدا کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا خدا کی کرام کی رسپیکٹ کرتے ہیں امی مزیو یہ کہہ گے آپ اس سے سب بڑے ہیں آمیرے لیے بہت قیمتی لوگ ہیں بہت قیمتی لوگ ہیں لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے آپ کو تراشنہ ہے اور آپ کو بڑا ہے امی سنیے بیٹن لیٹر صرف اسی کو دعا کرنے کے لئے کہیں جس کو بتائے ہوئے مضمون پر دعا کرنا آتی ہے لگ بھی دعا کرنے والے کو تب ہی دعا کرنے کی دعوت نہ دیں سمجھ جاری ہے بات کی وہ اصلاح ہے کوئی مراز ہی ہو جائے اس کی مرازی کو دیکھ لیں کہ ہم نے پرے سسٹم کو دیکھ لیں یہ باری باتیں کیوں نہ بھی ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے ترتیب نہیں ہے دعا کی ترتیب عبادت میں دعا کی ترتیب عبادت میں لگ بھی دعا کرنے والے کو کبھی دعا کرنے کی دعوت نہ دیں یعنی جو بتائے ہوئے مضمون کے مطابق دعا نہ کر سکتا ہو don't invite him her heart to pray امی کبھی کبھی پوری زمانتوں کو ہے اور سب دعا کریں کیوں اس کی بڑھا کریں اوپر سے پڑھیں بڑھا کریں چودہ بڑھا بڑھا کریں چودہ بڑھا بڑھا کریں چودہ بڑھا کریں چپیس میں آئیتا ہے بس اے بھائیوں کیا کرنا چاہیئے جب تم جمع ہوتے ہیں تو ہر عیب کے دل میں مصموریت تاریم یا مقاسبہ یا بڑھانہ زمان یا ترجمہ ہوتا ہے بس اب کچھ روحانی ترقی کے لئے ہونا چاہیئے جب جمع ہوتی ہو تو کیا کہا ہوتا ہے کسی کے دل میں مصمور تاریم ترجمہ بڑھانہ زمان کبھی تو کچھ بتانے کے لئے ہوتا ہے کبھی بتانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا بڑھانہ زمان ہے اس کے اندر وہ گروڈ ٹلیسوں سے وقت ہی بڑھانہ زمان میں دعا کر رہا تھا انہوں نے کہا چاہا ہوتا جا کے دعا کرنا کہ یہاں سے بھی آگے چھگی کریں وہ بچھنا بڑھانہ دعا کا پوچھ لے کر آیا اور خدا کا گھر دعا کا گھر ہے خدا کا گھر ہے کیا؟ دعا کا گھر اور اگر وہاں بھی آپ لوگوں کو دعا نہ بچھا جانا کر رہے تو کسے کرنے بچھا جانا؟ بلو اتھر ہی آگے تو یہ کہ کوئی کرو تکیلا بچھنا دلے کرنے دعا وہ کسے جانا کریں اس لئے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کبھی پوری جماعت کو کہیں اور سب دعا کریں اس میں کئی نے فیملی کے لیے دعا کرنے ہے کسی نے بی بی کے لیے کسی نے شہر کے لیے کسی نے بیمار کے لیے کسی نے اپنے بچے کے لیے کسی اپنے پسرے کے لئے تو کہاں کرے گا تو داخل کرتے کس لئے ہے تو داخل کرتے کس لئے ہے تو موقع کو دو بچاروں کو آر ایو ٹیٹنگ دی پوائنٹ کیونکہ پڑی اہم باتیں ہیں جس کو اگنوڈ کیا جاتا ہے اور دلیشہ ترقی نہیں کاری بچاری ہونا چاہیے لوحانی ترقی کے لئے لوگ جمع ہوتے ہیں لوحانی ترقی کے لئے مطلب ہے لوگ اکل سے بھی دوا کریں اور اگری بات دوایا بہور ہی کلیشیا کے قدموں خلامان کے گھر میں سنجیدہ بناتا ہے جب ترامے لکھر ہے جب ترامے لکھر ہے جب تُو خلامان کے گھر میں جاتا ہے تو سنجیدہ بناتا ہے کس کو کیا مطلب ہے کونسی چیز ہے جو سنجیدہ بناتا ہے دوا دوا ہے جب بہتا سنجیدہ بناتا ہے بھائی صحابت ایسے ہی ہے نا سنجیدہ بناتا ہے سنسیر بناتا ہے اس لئے خدا کے قدمی آئے ہیں سنجیدہ نہیں بھی تو دوا کا محور اسے سنجیدہ بناتا ہے سچی پاتھا ہے اور کہیں تو مجھے اپنے دوا ہی آئے ہیں جب میں پہلی لفظ شاید بھائیوں کے چرچ میں گیا بیسے تو بھائیوں سے مجھے بڑے سخت نفرت تھی تو مجھے ان کی پرستش اچھی رکھتی تھی تو میں نے سوچا جب پرستش ختم ہو جائے گی تو میں دوا میں نکل جاؤں گا کیونکہ سمجھا تھا کہ دوا جو ہے سب سے اچھا بھائی چرچ میں سے نکل لے کا چرچ میں سے نکل لے کا سب سے اچھا محور کا بھائی تو میں میں کوئی نہیں رہنے دا ویسا میں دیکھا بھائی لیکن سنجیدہ میں اتنا ہو گیا کہ دوا ختم ہو گیا تو میں نکل لے گیا کوئی دیکھ میں اپنے دو جاؤں گا کوئی سنجیدہ ہو گیا جا سکا تو میں نے جا راج کلام سونی لے کوئی ایسا کلام سونے اکسی بیر میں نے دوا بھائی تو یہ دوا ہے جب کسی بھائی پر صحیح کا بنا دیتی ہے تو میں کہہ تو اس کو بات کے رکھ دیتی ہے شچی والا طور دا دوا بندے کو بات دے تو اس کا دلی نہیں کرتا جا تو پوزنی جائے نمکار جائے میں پوزنی ہی ہے بس یہ کون ہے تو سارے دنس ہم نے شرم ہو گیا تو میں نے بیر کے گیا تو میں نے بیر کے گیا پوزنی جائے پوزنی جائے آمین پیسکار دوا خر طرف پر تہتے آتے ہیں تنہائی میں اور جماع میں پوزنی جائے موسی ہے موسی ہے موسی ہے موسی ہے تاحلی آخواب اگر مجھے ہیں پریسے اللہ ہمجھے ہاں جی پڑھ گئے جی سبور چیاسی کی گیار میاد پڑھ گئے اے خود آمد مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے میں تری راستی پر چلوں گا میرے دل کو یکسوی بخش تاکہ ترے نام کا خوف ماتھوں میرے دل کو یکسوی بخش میرے دل کو یکسوی بخش یکسوی بخش کہتے ہیں ایک کو سو کا مطبع ہوتا ہے سمت سو کا مطبع ہوتا ہے سمت ہر سو ہر سمت چار سو چاروں سمت یکسو ایک سفر اے خلاون میرے دل کو نہ ہر سوئی بخش دے نہ چار سوئی بخش دے یک سوئی بخش دے کونسی سوئی یک سوئی پجابی میں ہے میرا دل ایک تپاسے کر تا میں رکھا ایک تپاسے یک سوئی یک سوئی بخش دے میرا دیان ایک طرف ہو میرا دیان دعا میں دیان کی طرف ہونا چاہیے ایک طرف اور مجھے ایک طرف ہے وہ کونسی طرف ہے ہم آنکھیں کیوں بند کرتے ہیں کلامے لکھا ہوئے آنکھیں بند کیا کرو نہیں لیکن میں لوگوں کو کہتے ہیں سنے جو آنکھیں بند نہیں کرتا جو آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں وہ خدا کا مقاملہ کرتی ہیں پتہ نہیں کلامے کہیں لکھا تو نہیں ہے ہم پتہ نہیں کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں لیکن میں آپ کو مدانا چاہتا ہوں آنکھیں ہم اس لئے بند کرتے ہیں تاکہ ہمارا پورا دھیان خدا کی اوپر ہو بھائی بات بیش سے کر رہا ہوں جیتے ہیں آنوے رائیٹر ہوئے کیسا ہے صحیح ہے ہاں بھائی چانسن بھائی چانسن یار ہو جا رہے ہیں یار میرے لیپنن وارٹر لیں گا ہمیں بھائی چانسن آندا نہیں دو چونوں کو مدانا کیا ہے تو میرا دو جا میں مجھدنوں کی دعا سے ارے جس سے بات کر رہی ہے کی طرف مو کرو خدا سے بات کر رہی ہے دعا میں خدا کی طرف مو رکھو خدا کی طرف آپ کی اندر کی آنکھ بھی خدا کی طرف اور آپ کا پورا دل بھی خدا کی طرف ہو یہ کونسی دعا ہے یکسوی والی دعا اب ہوتا کیا ہے تنہائی کے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو کئی دفعہ ان کی یکسوی ختم ہو جاتی ہے جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت تو دیان خدا کی طرف ہوتا ہے ایک دو باتیں کی تو دیان خدا کی طرف اور تھوڑی دیر بعد خدا سے دیان ہٹ گیا تو دیان کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا بیٹھے دعا میں ہی ہیں بیٹھے دعا میں ہی ہیں دیان کے در ہے ایسا ہوتا ہے نا بولو آپ اسے انکار نہیں کر سکتے اتنی سچ ستائی کی بات ہے آمین اور آپ کی دعا یکسوی دعا میں سے ختم ہو جاتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں جب آپ کا دیان خدا سے ہٹ جاتا ہے آپ کا دیان خدا سے ہٹ کر کسی اور طرف جگا جاتا ہے تو میسٹر ابلیس بھی ادھری مجیود ہوتا ہے وہ اپنا خیال آپ کے اندر ڈامنے شروع کر دیتا ہے اور جب وہ اپنا خیال ڈالتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو خیال مجھے آیا ہے وہ دعا میں بیٹھی ہوئے آئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں شاید یہ خدا نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے خدا نے نہیں ڈالا آپ دعا میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن دعان آپ کا خدا کے لفظ نہیں وہ ابلیس آپ کے اندر ڈال گیا ہے تو آپ جاتے پچھے اکال میں خدا نے دعا دس ہی دے میں نے دعات خدا نے بکھایا ہے جہاں کہ یہ سنے آپ نہیں بکھتے ہیں کیوں آپ کا دیان کی طرف تھا کہاں تھا آپ کا دیان اس کے مطلب کا دیان خدا کی طرف تھا ہی نہیں اوہ بھائی آپ دو گھنٹے دعا نہ کریں آپ پانچ منٹ کریں نہ کریں یقصوی سے کریں قرآن میں لکھا ہے بھلی اس کو موقع نہ دو دکھا ہے کہ نہیں لکھا کیسے موقع ملتا ہے جب آپ کی یقصی ختم ہو جاتی ہے تو بھلی اس کو موقع دو اور بڑے بڑے خادم اس طرح کی جھوٹی نبونے کرتے رہے ہیں کہیں مجھے خدا نے دعا میں بتایا اور نئیت میں دعا نہیں دعا تیرا دیان خدا کی طرف نہیں تھا اور بھلی اس جو جو کچھ دکھا گیا اور کچھ بتا گیا بھی کہا ہے اتیاب کریں بہت سے خادم کو جھوٹی نبون ہوتے ہیں میں نے کرتے سنے ہر بار خدا نے مجھے کا ہے خدا نے مجھے کا ہے خدا نے مجھے کا ہے میں اعتراض نہیں کرتا خدا اگر آپ کو کہے کہ دنستان نہیں ہے میں دعا میں بیٹھا ہوتا ہے کہ تا رہتے ہیں اندھے تے ہیں کہ اندھر رہتے ہیں وہ ہوتا کے نہیں ہوتا میں کہتا ہوں دعا میں ادھر ادھر کی باتیں سوچنے سے بہتر ہے بندہ سو جائے ابلیس کو موقع تو نہ ملے جاتا کہ گریہی بھی تو ہی سنجھو کہ تا رہتے ہیں خواب آکر میں دعا چھوٹا ہے خواب ہے دعا چھوٹا ہے خواب ہے دعا چھوٹا ہے اوہ خواب بھی ابلیس ذہن میں خیال ڈالتا ہے ایک خیال کون ڈالتا ہے ذہن میں نانیہ کے خیال کس نے ڈالا تھا کہ ساری کی مجیری کی کیا ضرورت ہے تو اسی نہ کرے بدا پتر سے جا کہا تھا کیوں ابلیس نے یہ بات تیرے دن میں ڈالیا کہ تجھوٹا ہے یہ کس نے ڈالی تھی اس کے دن میں ابلیس نے ڈالی تھی ابلیس نے ڈالی تھی امین تو کیا بلیس جیسے خدا قال آج بن جبر تک ایک سار تا بلیس بھی ایک ساری ہے وہ اس وقت بھی گھرا کرتا تھا وہ انہیں گمراہی کرتا ہے اور کئی خادموں پر خادموں پر اس نے گمراہ کر دیا ہے وہ دعا میں پہتے ہوتی ہوتی ہے تیان خدا والندہ نہیں تیان کے پر اورند ہے وہ جو اسے چاہے بجیب دعا خدا ہوں نے دعا کس سے آنے یہ تیرے دل میں خیال آئے ہیں اور یہ اگلی بات ہے یہ ڈالا کے سن ہے یہ تجھے خود کارکلیٹ کرنا چاہے اگر وہ خیال خدا کے کلام کے خلاف ہے تو وہ خیال ابلیس نے نہ رہا ہے کیونکہ ابلیس جو بھی خیال دانے گا وہ خدا کے کلام کے خلاف دانے گا بات تو انکار آپ سمجھ گئے ہیں کبھی یقصی خطر نہ ہونے دیں ورنہ ابلیس سیطان ایسی باتیں آپ کے دل میں ڈال دے گا اور آپ کہیں گے میں دعا میں بیٹھا تھا اور شاید خدا نے یہ بات مجھ پر دعا میں زہنے گا اعتیاد کریں انڈرسٹوڈ؟ ہاں جو بگانہ زمان میں خدا سے باتیں کرتا ہے وہ اپنی طرف کی گئی جب آپ بگانہ زمان بول رہے ہوں اس وقت جو آپ کے ذہن میں بات ڈالے وہ خدا ڈال دے گا سمجھا رہی بھی بات کرتے ہیں جب بگانہ زمان بولتا ہے خدا منہ آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈال دے گا وہ ہے خدا کی بات سمجھا رہی ہے؟ یہ سڑھیا ہم کہاں تیار کرتے ہیں یہ بگانہ زمان میں خدا ہم کے پات پہ جانتے ہیں ہمیں؟ ہمیں؟ یہ تو تھا تنہائی میں مطلب ہے دعا کرنا اور بات ہے اور دعا میں بیٹھنا اور بات دعا میں بیٹھنا ہوں کہلے کہ دعا کرنا دعا میں بیٹھ کے دعا ہی کریں اور جان کی طرف ہمیں؟ ہمیں؟ کرام میں بھی دیکھا خدا کے پاس سامنے بات کو یہ نہ رکھنا چاہیے کہ وہ مجید ہے تجیدہ مجید ہے کہ لو دنا کرنے ہمیں؟ جماعت میں یعنی اتیاد مرتے ہیں جماعت میں لمبی دعا کرنے سے گریزت ہے اگر سب دعا کریں تو وہ تو جتنی دعا کے ہی کرتے ہیں اور بتائے ہوئے مضمون کے مطابق دعا کریں پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں کبھی کسی فردِ واحد کے لیے دعا نہ کریں جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ فنا کے ساتھ مل کر دعا کریں گے تو وہ یہ نہیں کہ کسی ایک بندے کے لیے دعا کریں آپ پوری کلیسیا کے لیے آپ کو کھڑا دیا ہے اب ہو سکتا ہے آپ کا بوجھ بھی سے ایک بندے کے لیے ہو میں یہ ایک بندے کے لیے بوجھ ہے تو وہ بات اپنی دعا میں اپنی دعا کے مل کرنا ہے لیکن جب آپ کو کھڑا کر دیا ہے تو پھر آپ سب کے لیے آپ کیا ہیں؟ ہاں کسی فردِ واحد کے لیے دعا نہ کریں جب تک میٹنگ لیڈر نہ کہیں اگر میٹنگ لیڈر کہتا ہے اوکے جی فلان خانم کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اوکے فلان خانم کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر تو کہا ہی فردِ واحد کے لیے پھر تو مادی اور ہوگی ہے بات سمجھا رہی ہے؟ اوکے اگر آپ کو دعا کے لیے کہا گیا ہے تو دعا ہی کریں اس کا کیا مطلب؟ ہاں اگر آپ کو دعا کے لیے کہا گیا ہے تو دعا ہی کریں کہا یہ دفنا کے لیے دعا کر دعا کریں گے سب کھڑے ہو جائیں پہلے میں آپ کو گیس رہا ہوگا اگر پہلے میں دعا ہی کریں دعا ہی آتی ہے ہو سب تو اس کا دعا رہی کو دل کر رہا ہو تو ٹھیک ہے دعا دل کر رہا تو آپ میٹنگ لیڈر کو بتائیں کہ جی میرا دل کر رہا ہے تو میٹنگ دیکھے کہ اگر خساب ہوا سسٹم ہوا تو آپ کو دعا کریں دعا کریں سمجھا رہی ہے نا؟ یا آپ کو دعا کریں تو میں آپ پہلے گواہ tighter چاہتا ہوں وہ جاتے دعا کر دیں اور شروع دعا کر دیں بات سمجھا رہی ہے میرا مطلب ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو سامنری کی بیس پی نہ کرانا سمجھا رہی ہے یہ میرے دل میں سریعہ خیال آیا ہے کہ سامنری میں تو آپ نے داخلہ لے لیا تکال لوگی ہوتے ہیں اپنے جی فران کے ساتھ مل کر دعا کریں کہ بیماروں کے لیے اوہ کلام لیں بھی شروع ہو جائے اوہ سلام لیں بھی شروع ہو جائے گرمی لیں بھی شروع ہو جائے چل لو جائے تو کرنے یا میں سنے تو سامنری کرنے کہان سامنری چھے نہیں ہے سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے اس میں میری بیس پی لی میں سنے تو سامنری کی بیس پی لی سنے رہے ہیں اگر آپ کو دعا کے لیے کہا گیا ہے دعا ہی کریں دعا ہی کریں آپ کو گیت سنانا شروع کر دیں اور اگر آپ کو گیت کے لیے کہا گیا ہے تو بس گیت ہی کہیں بس گیت ہی کہیں دعا کے میٹنگ ریڈ کرنا شروع کر دیں اپنا اگر آپ کو گیت سنانگے اور میٹنگی کیا جائے بی سنسپل بی سنسپل بی سیمیلائز تہذیر بھی آفتہ بڑھیں با اکل آمین سمجھ بجوان بڑھیں جب ایک شخص دعا میں رہنمائی کر رہا ہو تو باقی کلیسیہ اپنی دعا نہ کرے بلکہ دعا کرنے والے کی سن کر اس کے ساتھ آمین 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 دل کا دس دفتہ نے پیچھے بلا جب ایک شخص دعا میں رہنمائی کر رہا ہے بلکہ دعا میں رہنمائی کر رہا ہے حسن میں کہتا ہوں جی بیٹی راخل کے ساتھ بلکہ دعا کریں گے بیٹی راخل توٹگی دعا کرنے کے لیے مسمون بھی اس کو بتا لیا اب یہ تو دعا کر رہی ہے بلکہ دعا کی بناثر ہو گئے اوہ اے آپ نے پھر نہیں کرنی آپ نے اس کے ساتھ آمین کہنا ہے بے شک آپ ہر بات میں آمین کہیں ٹھیک ہے اس کی ہر بات میں آپ ساتھ آمین آمین کہا سکتے وہ کہتے ہیں خداون اس کو میں نے کہا ہے بیٹی کو کہ بیٹی بیماروں کے لیے دعا کریں اب بیماروں میں وہ ہزار بیماروں کے لیے دعا کریں کیونکہ میں نے بیماروں کہہ دیا لیکن نظر میں کہتا ہوں کہ جو جماعت میں بیمار ہے ان کے لیے دعا کریں تو اس بیٹی کا کام ہے کہ ان کے لیے دعا کریں تو جماعت کے اندر اور آپ کا کام ہے آمین آپ ان کیسے کرتے ہیں میری بیٹی کہیں خداون یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر وہ فیپڑوں کی تقریف میں ہیں اے خداون ان کے فیپڑے اپنے یسو نام سے ٹھیک کر دیں آپ کہیں آمین ایک کو آمین کہیں گے نا لاسپن یسو کے نام میں نہیں یہ آپ ساتھ ساتھ بھی آمین کہہ سکتے ہیں کوئی کہہ سکتے ہیں ایسا ہی کر خداون ایسا ہی کر اس کا مطلب ہے آپ اس کے ساتھ کہا کر رہے ہیں اتفاہ کر رہے ہیں کبھی اپنے احتجاج کرتے دیکھا لوگوں کو یہ میں کر دیں اوہے لوگ اوہے لوگ اوہ ایک مطلب اور مطلب باکی راڑا ہاں 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 جب شہد دعا میں رنگ باہی کر رہا ہے جب باکی کلیشیا باکی کلیشیا آپ نے دعا نہ کریں آپ نے دعا کرنے والے کی اس کے ساتھ آمین کہیں باکہ دعا ہو رہی ہے ایک بطا ہوں نہیں آگیا وہ آپ نے دعا کر سکتا ہے دیکھنم خاموشی خاموشی تاکہ کلیسیا میں کچھ انہا واقف لوگ نہیں ہیں کلیسیا تو متفرد لوگوں کی جماعت ساری مانداروں کی جماعت تو نہیں ہے آمین ہم سب باتیں شاہستگی اور کریمنا کے ساتھ عمل ہیں سمجھا رہی بات کی اوکے 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 ہونے گلپی ہونے چاہیے نہ یہاں گلپی ہونے چاہیے کرنا بہدت بھی ہونے چاہیے اس کے بعد ایمان کے ساتھ دعا کونسی دعا ایمان کے ساتھ اس کو میں چھوڑا ہوں فیلہ یہ جب ہم کریں گے نا موجزات یا شفاہ کے تعلق سے باتیں گے پھر اس واقع پارے مسیح کے لئے سچائی کے ساتھ میں نے کہا تھا کتیم اس میں دعا ہے کون کون سی میانا کھانا سی کون کون سی میانا کھانا سی سچائی کے لئے ہاں اب یہ ماری دعا تو خدا معاف کرے بڑی خطرناک ہے بہت خطرناک دعا بتاوے گئی لیکن کہی لہو تم کی دکھاوے کی دعا نے کبھتے رسمی دعا کرتے ہیں رسمی کیا ہوتی ہے رسمی دعا کے جاکہ ہم سکھنے کے لئے رسمی کیا دعا ہوتی ہے لیکن ہم سکھنے لگے ہیں سچائی کے لئے کون سی سچائی کی دعا کیا ہے سچائی کی ہوتی ہے کلاب یسم شی کے الفاظ سنیے یہوں نہ سترہ کی سترہ میرے یسم شی کے دعا کے الفاظ آئیے پڑھئے انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر تیرا کلام سچائی ہے تیرا کلام کیا ہے کلام کیا ہے اور سچائی کے وسیلے سے کیا بندہ ہوتا ہے مقدس ہوتا ہے کلام سے بندہ مقدس ہوتا ہے تو جب میں کہتا ہوں سچائی کے ساتھ دعا اس کا مطلب ہے وہ دعا جو ہے خدا کے کلام کے مطابق ہو اگر خدا کے کلام کے مطابق دعا ہے تو کونسی دعا ہے سچائی کی دعا ہے کیونکہ سچائی کیا ہے کلام سچائی کیا ہے کلام اگر آپ کی دعا ہے خدا کے کلام کے مطابق ہے دوسرے رضوں میں چونکہ خدا کا کلام خدا کی مرضی کے مطابق لکھا گیا ہے خدا کا کلام کسی آدمی کی مرضی کے مطابق لکھے گا کہ خدا کی مرضی کے مطابق نبی یا رسول اپنی مرضی سے لکھتے رہے ہیں کہ خدا کی مرضی سے خدا کی مرضی سے اور اگر آپ کی دعا قلام کے مطابق ہوگی تو کیا یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوگی یا نہیں یا رسول اگر آپ دعا کرتے ہیں اپنی مرضی سے تو وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہے اگر آپ کرتے ہیں قلام کے مطابق تو پھر کس کی مرضی کے مطابق ہے اورقدہ دعا کے برے میں کیا لکھائے پہلا پ lingemi مکر رادو نکھامای پہلا یہونہ پانچ ماباقی کا نگ دیکھا ہوا ہے پہلا یہونہ پانچ ماباقی کھول کی کو進ئی حیات پری جب ہم خدا کی برضی کے مطابق کچھ مانے دیں تو ہمیں ملتا ہے پہلا یہونہ کا خط اس کا پانچ مباب اور اس کی جوزہ ہے اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا یہونہ کہتا ہے سباب یہ ہم کیوں اُن دلیر نظر آتے ہیں اس کی بلعہ کیا ہے اس وقت یہا ہے کہ اگر اس کی مرزی کے معافی کچھ مانتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے اگر اس کی مرزی کے معافت مانتے ہیں اس کے مطالع مانگ جاتا بہت کچھ ہے اگر کئی دفعہ خدا کی مرزی نہیں ہوتی تو صحیح دعا کونسی ہے جو خدا کی اور خدا کی مرزی کہاں لکھی ہوئی ہے یہ کس کی برزی کے مطابق لکھا گیا ہے ادلاک کی دعا کلام کے مطابق ہوگی تو کونسی دعا ہوگی خدا کی برزی کے مطابق اور سچائی کی دعا آمین اب میں بتانا چاہتا ہوں تقریبا نائٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ سچائی کی دعا نہیں کرتے رسمی دعائیں کرتے کلام کے مطابق دعا نہیں کرتے ابھی دیکھیں آپ بھی اپنی دعا کو بڑھتے ہیں آپ کوئی پتا چاہتے ہیں مثلا فرزندوں کی کیا دعا ہوگی تا یہ کلام کے مطابق بیٹوں کی کلام میں لکھا ہوا ہے اے فرزندوں اپنے ما اور باپ کے یہ فرما بردار رہو اب کلام کے مطابق ایک بیٹا یا بیٹی نے دعا کرنے یہ خدا کے سامنے کیا کرنے ہی سایئے اے خدا رو جا اپنے ماں باپ کا فرما بردار کرنا لیکن وہ یہ دعا کرتا ہے نہیں اے اوہی اے میری اپنی ڈو پرکتے میری اپنی ڈو پرکتے میری ابو حنی ترخواہ بتا دے میری اپنی ڈو پیٹ ہٹا دے اے تو وہ دعا کر جا دے کلام کے مطابق تو اپنے عبارت کے بیاندہ خدا مجھ اپنے مہرباپ کا فرما ماردار بنا دے صحیح کہہ رہے ہیں اسی اوہ تو آمی منگنڈے ہیں جو اقلاب کے مطابعے کہے اسی اوہ منگنڈے ہیں جو اقلاب نہ کر لگی کوئی نہیں شب اقلاب یہ بنا نہیں کرتا کہ آپ نے جوڑی ہے مالی کی برکتی لازم پھنکتے ہیں وہ لازم کی کیا دعا ہے اقلاب میں تفیق دے گا اپنی اولاد کی تربیت ایند یا اقلاب کی مطابع ہے تب اقلاب ہی نہیں دعا ہے اے اولاد والوں اپنے بچوں کو کیا کرو اقلاب کے ساتھ تربیت اور نصیحت کرتے رہو یہ ہے مالدین کی صحیح دعا آمین ایک بسیر بیوی کی کیا دعا ہے اقلاب مجھے تفیق دے گا میں ہر بات سے پرشور کے حضابے رہوں دو بات ہوگا تو وہ جو دنی بھی لاتے ہیں ہر بات میں خود ہے کہ مو ہی نہیں کرونا ہر بات میں مجھے تو سیرتے چڑھ دے گا ہے نا یا خدا آج ہونا ہے بندے جو میں سے حسن بندہ میرے سیرتے چڑھ دے کیونکہ میں خود ہی کروڑ نہیں ہوں اور یہی تو صد دعا ہے چاہتے ہیں بیوی یہ دعا کرتے ہیں خدا مجھے تفیق دیتا ہے ہر بات پر اپنی شہر کی تابی رہا کیونکہ کلام کہتا ہے بیویو ہر بات پر اپنی شہر کی تابی رہا ہے تو یہ کونسی دعا ہے یہ ہے سچی دعا یہ کونسی دعا ہے سچی دعا تو جو یہ نہیں کرتا وہ رباکی رسمی دعائیں کر رہے ہیں ہم لوگ سمجھ گاتے ہیں آرہی ہے اکھو میرے شہر دینا اور وہ یہ کرو اسی ہم میں کب کہتا ہوں دینا تو خدا نے مجھے کیا طرح ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سچی دعا اور یقین کریں جس دن آپ نے سچی دعا کرنا شروع کر دیں آپ کے خر برکتوں سے کریں کیونکہ آپ خدا کی برسی کے تابی رہے ہیں شہر سنو مسیحی شہر کی کیا جو ہے اے خود آمر مجھے توفیق دے کہ میں اپنی بیوی سے ویسے ہی محافت رکھوں جیسی تو قلیسیہ سے محافت کرتا ہے انجھ ہو سکتا ہے آجی تو بیوی سے گلتیاں چھاڑتے ہی نہیں کہ خدا جو نے تو سا بھی ہر روز ہی محافت کرتا ہے خدا جو کہنے خدا جنہیں ہر روز میں محافت کرتا ہے سمات اللہ کے سارا دلہ کر دیں کسی محافت کر دیں کرتا کی نہیں کرتا تو ہمیں اپنی بیویوں کی تکیلیں محافت کرنا چاہیے پھر بیوی کو محافت کرنے تو اپنی آپ کو محافت کرنے بیویوں محافت کرنے تو اپنی آپ کو محافت کرنے ایسا نہیں ہے دعا ٹھیک ہوگئے سارا کام ٹھیک ہو جائے گا دعا ٹھیک ہوگئے سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا تھا ایک مسیحی شہری کی کیا دعا نہیں چاہیے کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے ہر شخص اپنے آرات امتوں کے اچھا شہری جو مسیحی شہری اس کو گئی کہنا چاہیے تو میں ڈیار گلاتا رہا ہوں میں اب اس نے یاد کرتا رہا ہوں بس رنگوشیشیں دوڑتا رہا ہوں یہ سارے کون کام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں مسیح ہوں تو کبھی روڑ پر نظر نہیں آنا چاہیے اگر یہ دعا ٹھیک کر رہے ہوں بائیسی یہ نظر آئیں گے روڑ کے شاید یہ روڑ سے پچھر اٹھا کے پھینکتے تو دنظر آئیں لیکن پچھر مارتے دنظر ہو جائے یہ ہیں سچائی کی دعائیں آگے چلیے ترہا کلیشیا کے بزرگوں کی کیا دعا ہونے چاہیے یہ نہیں خادموں کی کیا دعا ہونے چاہیے اے میرے سردار گلہ بان مجھے تفعیق دے کہ میں اپنے گلہ یعنی کلیشیا کریے میں ہوتا ہوں کیا بنوں ننونہ بنوں میں بھی صبح جبار آتا تو ایک پکنک پارٹی جا رہی ہے فارم اس کا بنی کم جائے تو وہاں پہ تو بردہ بتا رہا تھا کہ وہ یہ لیڈر لیڈرز جا رہے ہیں لیڈرز اچھا وہاں پہ میں لیڈروں کو چالک بہت سکتے جانا گلگوری سکتا جانا تھا میں گلگوری سکتے جانا تھا تو دن میں گیا تو اچھا تو مجھے نے کچھے پائے سی میں کہا لیڈرز جا رہے ہیں فارم کو خاتم میں کہا لیڈرز جا رہے ہیں لیڈرشپ جا رہی ہے میں کہا لیڈرشپ جا رہی ہے اس کے لئے میں کہا بھائی صاحب دیکھو میں آئے کوئی حصورت نہیں کرتا میری عادت ہے جو خدا نے مگرش کلام کیلئے کیا میں نہیں کسی کی رسپیٹ کرتا سوری فرد ہے میں کلام کی رسپیٹ کرتا ہوں اور خاتم کو خاتم میں جدا رکھتا ہی نہیں اگر آپ نے دیکھو 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 انہوں نے کلیسیاں دیکھو پہادری ایر کا اچھا پاکے جائے گا درستو پہ کلیسیاں سے آپ کیا خواہ کو رکھتے ہیں بولو ہمیں تین آڑی سے یہ سمجھ نہ کرنے آسا آگے گا اوہ بھائی کلیسیاں کے لئے یہ نمونہ بنو کلیسیاں کے لئے کیا بنو اگزیمپل سر کی ہے میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں جیپیٹ کرے آج کی بات کروں کیا نمونہ کلیسیاں کہاں جائے کلیسیاں کو تم کون سے جگہ دیکھو خادم کچھا پہلے جا تو باقی کی کرنے گے افسوس کلیسیاں کی اپنے پیشوہوں کے لئے کیا دوا آمد چاہتے ہیں اے خود آمد ہم نے توفیق دے کہ ہم اپنے پیشوہوں کے فرما بردار اور تارے لے کیوں 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 پر دانے تیرا باب بھی نہیں کس سر تارے لے کیا اپنے پیشوہوں کے رابیدار اور سرما مردار کلام سنانے والوں کی کیا دعا ہونے چاہیے اے خود آمد مجھے فضل باش میں صرف اور صرف درے کلام کی منادی کیوں کہ تمورسیس کو بارے میں پروس کہتا ہے کلام کی منادی کس کی منادی کا کلام کی منادی کا بس پڑیئے ذرا دوسرا تمورسیس چوتھ رو آپ کی دوسرے ہیں نکالیے نہیں سر سر آپ کی ایلی کی پڑھ رہے ہیں باقی 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 بندوں کو کیا ہو گیا ہے خادم بڑھنے کی آیا ہے ہاں جی اب آپ نہیں پڑھیں گے اور پڑھیں نکلو ہاں جی تمورسیس چوتھ رو آپ کی دوسری آئیت جی درسل پہلی آئیت سے پڑھیں پہلی آئیت سے خدا اور مسیح یسر کو جو زندوں اور مردوں کی عطالت کرے گا کواف کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاقید کرتا ہوں دور سے سنیے پولوس پہلے کرتا ہے تمورسیس صاحب نوجوان فرزاند نوجوان خادم پولنا جامی کتے دونٹ فارگیٹے میں خدا اور مسیح یسو کو جو مردوں اور زندوں کی عطالت کرے گا یعنی عطالت ہوں نہیں ہے مردیاں دیوی تے زندیاں دیوی یہ مردہ اور زندے کا یہ مدد میں جو قبروں میں ہے اس کا مدد ہے جو مسیح میں ہیں جو مسیح میں نہیں ہیں جو مسیح میں بھی ہیں جو مسیح میں نہیں ہیں جو مسیح میں ہیں وہ زندہ ہیں جو مسیح میں نہیں ہیں وہ مردہ ہیں عطالت کن کی ہوگی دونوں کی ہوگی پڑھئے کہ تُو کلام کی منا دی کر کیا کر رہے کلام کی منا دی کر فادم صاحب تیری بھی عدالت ہوگی فادم صاحب تیری بھی عدالت ہوگی تُو کسے نمدہ رہے لوکان کلام کی بنا دی کر کلام کی بنا دی کر خدا تُس سے پوچھے گا کلام سناتا رہے بہبا کو وہ بتاتا رہے جو لکھا ہوا تھا کہ خدا مجھ سے نہیں پوچھے گا میں تو جس دن سیملری میں آیا ہوں میں تو تُترہ ڈر گیا ہوں کہ خدا میں نے تو تیرے خادموں کو تیار کرنا ہے کلیسیا کو نہیں خادموں کو جنہوں نے آگے تیری کلیسیا تیار کرنے ہیں اگر میں نے آپ کو صحیح تیار رہے گا تو آپ آگے کیا تیار کریں گے کیا تیار کرو گے سب مجھاری پر ہی بات کی آمین کیا بنا دی کر کلام کی بنا دی کر جو لکھے وہ بتا بلے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے تو دیا کہ یہ یہ کہتا ہے کہ ایسا وقت آگے ک韔 لوگ سے یتنی کی پرناشنا کریں گے پر تُو کلام کی منادی کر وقت اور بے وقت مستعد رہے ہمممممممممممممممممممممممممممممم سے م اور بے وقت مستعد رہے ہمممممممممممممممممممممممم ورمشن کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کریں کیونکہ ایسا وقت آئے گا یہ ساری وقتیں کیوں ہیں کیونکہ ایسا وقت آئے گا اور اب آ چکا ہے اب وہ وقت آ چکا ہے آ چکا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کونسا وقت آ چکا ہے پڑھئے درہا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے صحیح تعلیم کی برداشت ہے نا کریں اسی دن آپ کو بتاؤں گا صحیح تعلیم کونسی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے تعلیم ایک ہوتی ہے تعلیم تو بہت ہی ہے بگانہ تعلیمیں بڑی ہیں لیکن سعید علیم کونسی ہے کہ لوگ کونسی تعلیم کی پرداشتہ کریں گے سعید علیم کی پرداشتہ کریں گے سعید علیم وہ جو کلام کے مطابق ہو سعید علیم کونسی ہوتی ہے جو کلام کے مطابق ہو ہاں جی بلکہ کانوں کی خجنی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنالیں گے ہاں جی کیا بنالیں گے وہ اصل جو صحیح دلیم دیتے ہیں استادوں کو چھوڑ دے گے وہ کہنے یہاں پادری صحیح یہ لیسا نقوش نہیں آنا تو جو صحیح دلیم دے گا جب صحیح دلیم سنے گا تو کننس کی انشیروں دے گی تو جی کرے کارٹن بڑھ کر ہمیں لیا گیا کانوں کی کھجیری اس وقت ہوتی ہے جب بندے کو کلام ناگوار گزر رہا ہے سمجھا رہی ہے جب بندے کو کلام ناگوار گزرے تو اس کی کانوں میں کیا دیئے ہیں تو ہمیں آئے ہیں اس لیے کہ اس کی مرضی کے خلاف کلام جا رہا ہو سمجھا رہی ہے باقی کیا دعا ہے کلام سنانے والوں کی خداول مجھے فضل بخش میں صرف اور صرف قرارے کلام کی مناہ اور میکسر یہ دعا کرتا وہ مجھے کرنی چاہیے اور مجھے یہ دعا آپ کو نہیں کرنی چاہیے کبھی ہی کرنی چاہیے خدا آپ س occ ہیں مجھے لیے کلام سنانے کیلئے تیارifik ہو رہا ہوں تو آپ کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے مجھے لنا کلام کو ناہم کی مناہم دی کرنی بہلے لو js لو کن خراب ہو جا دی ہو جا امی؟ امی؟ مقدس عورتوں کی کھی دعا ایک ہوتی ہیں ا مقدس عورتیں ایک ہوتی ہیں عورتیں اور ایک ہوتی ہیں میں بہت بڑے جاڑی میں بٹھا ہوا تھا چنگی تغلی بٹی تو مادی سے جا رہا تھا میں جھرو مندر کی طرف تو میں مجھے مادی صاحب سمجھ جاگے بٹھائیا اس کا بھی بیوی تو پیچھے بٹھائیا تو جارہ شاندی پہ جا رہے تھے تو بیوی اس کی نے خوب میکاک شکاک اور اے بان تو مینوان دی پچھو کا ہے نا بھائیوید سنا آپ میکações کے بڑے خلاف ہیں میں ہیں نا 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 پین میرے نا WHAT آپ کو دلام نہ کری میں آپ دلکل کو مخالب نہیں کرتا میں سنے یہاں سے کہ ایک چکل میں ہے میں نے بہر نہیں میں ایک تھی منہ کرتا صحیح صرiv آپ کے وقت میں بھی لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آپ میکم سے بڑے منہ کرتے ہیں زیورال سے بڑا منہ کرتے ہیں میں کہأs میں نہیں منہ کرتا پترس منہ جاتا پیروش منہ جاتا ان کو کہے جاتا ہے تو کرنے کا مہت نہیں بہت ہے آپ کے لئے نہیں اگر سنو مقدس ہوتے ہیں شان ہے ایسے بہنہ جانا آپ مقدس ہیں تو خیلی کے لئے آپ کے لئے نہیں اللہ آمنہ کو تو پرامانہ نہیں کرتا آمنہ کو پرامانہ کرتا ہے آمنہ نہیں آمنہ نہیں کھاں مکال ایسے ہم لوگوں تو پیچھے پڑھے لیں مجھے ضرور ہوتے ہیں مجھے اسمان پر نہیں جانا آپ اس کو ایسے ہی کہتے رہے تمہیں کھاں مجھے کھاں مجھے کھاں مجھے کھاں مجھے کھاں جسے اسمان پر جانے ہیں کیوں بھر ٹھیک ہے اب دیکھو نا ہیلی کاپٹر جا رہا ہے جاز جا رہا ہے اس میں سے بندر ایک چھلانگ لگانی ہے بھائی تو اس کو میں کہاں اس کو میں کہاں سبتا ہے ایک یادو پیراشوٹ پڑھے لیں کیونکہ تھے اس نے کے چھلانگ لگانی ہے کاکہ تاکہ تو بٹھنڈال کے چھلانگ لگانے ہیں فростور plante پڑھنے پہے اور رحل کرتے ہیں ہی پرٹھنہ پہلنے پہے کہ تم چھلیں مرنے کے لئے تو تیر بٹھنے مک سےی مرنے کے ل condensed by جس لئے مرنے کے لئے اس کو اب کیوں کہہ یہ ہم تطلقے لئے هذا میں اسمان پر جا��다 اگلے زمانہ میں خدا پر دروسہ رکھنے والی مقدس عورت نے اپنے آپ کو اس طرح سوائے یہ مقدس عورتوں کی بات یہ ہے سچی دعائیں سچی دعائیں آپ دیکھیں آپ ہے کہاں پہلے دیکھیں آپ مقدس عورت ہیں پھر آپ کلام سنانے والے ہیں پھر آپ پلیسیا میں ہیں یا آپ پلیسیا کے بزرگ ہیں ہر بندہ آپ اپنے دفسر پہ جانے نا کیوں جی آپ ایک اچھے شہر ہیں آپ شہر ہیں آپ بیوی ہیں آپ والوین ہیں یا آپ پردان ہیں کہیں نہ کہیں تو آپ ہیں کہیں بھی نہیں ہیں کہیں آپ کہیں نہ کہیں ہیں کسی نہ کسی دفتر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اوکی آپ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں گے جو جو جس دفتر میں ہاتھ اٹھا ہے اس دفتر میں کون ہے پردان دے دے سارے پردان دو تو شاکر ہے تو نہیں کسی کی پردان دے آپ نے کسی کی پردان کا آپ نے کسی کے پردان دے دیں یہ سب کی لئے جو والدین ہیں ہاتھ کھڑا کریں جو والدین ہیں ہاتھ کھڑا کریں مسیحی بیوی ہیں مسیحی بیوی ہیں اب ہاتھ کھڑا کریں مسیحی شہر اب ہاتھ کھڑا کریں مسیحی شہری سارے اس میں آتے ہیں اور میں بھی آتے ہیں آمین اب ہاتھ کھڑا کریں کلیسیا کے بزرگ موسیقی یہ کلام آپ کے لئے آپ کو یاد ہوگا جس دن سم نے لیکن افتتا ہوا تھا ہم نے آپ کے بات بتائی تھی برشب صاحب نے ہمارے ٹیسٹ بک وائیرل مقدس آپ کو بتایا تھا مجب تک لفظ ان کے یاد خادمہ بڑا مسلم لگے ان کے بعد دن تھوٹری مسلم تھا انہیں مجھے یاد ہے کہا تھا کہ ہماری اصل ٹیسٹ بک وائیرل مقدس اور بھی کتاب ہے جنہیں ہم اس سے آگے پیچھ رہی ہیں آمین ایک اصل کتاب کے لئے ہی ہے سچائی تو یہی ہے کلام تو یہی ہے خدا اس کے ساتھ کڑا ہے میں نہیں کہتا کہ خدا ہماری پناہ بوک کے ساتھ کڑا ہے لیکن خدا اس کے ساتھ ضرور ہے آمین لیکن بوک کسی مقدس نے ضرور لکھی ہوتی ہے لیکن یہ خدا نے نکھوایا ہے آمین آمین اور بھی تین دفتر ہیں تین دفتر اور بھی ہیں مسیحی مالکی دو کیونکہ خدا نے مالکی بھی تو سیگھ ہوتی ہے انکہ نوکر ہوتی ہیں کیوں بھئی؟ ہاں مسیحی مالکی کیا دو آئے خدا مجھے کفیت نے کہ میں اپنے نوکروں کو دھنکیاں نہ دیا جاتا کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے آئے مالکو اپنے نوکروں کو مت دھنکاؤ آپ اور مالکی دکھا اپنے نوکروں کو دھنکو آئے تہنکھوں نے تو سیگھ تو سیگھ پیرات مجھے succession مسیحی نوکر کی کیا دعا ہے؟ کیونکہ کلام یہ خوالے لکھئے ہیں میں سب، کلام یہ لکھا ہوا ہے اے نوکر اپنے مالکوں کے تابع دارا ہو، ملکہ لکھا ہے انہوں نے کہہ بھی تو بادمزاری ہوں ایسا لکھا، انہوں نے کہہ بھی جو ہم نے انہوں کی بادمزاری نہیں دور کرنی، ہم نے ان کے تابع داری کرنی آمین؟ اور مسیحی جوان کی کیا دعا ہے، کلام مجھے تفریق دے کہ میں اپنے بزرکوں کے تابع نہیں ہوں ہم سارے حوالے نہیں پڑے، کیونکہ ہم کچھ اور جگہ جانا جا رہے ہیں دکھو کہ چھو، میرے بزرک بیچ میں بیٹھ ہو رہے ہیں آپ پادر میں خواب آئے ہیں، آپ یہاں سب بے کر سیکھ رہے ہیں پرسو مجھے بینٹوئٹی نے فون کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ایک سیمینار پہ کلام سنانا چاہتی ہوں انہوں نے مجھے بلایا ہے کار بھٹ کو؟ جی کار اچھا اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا تابع کیا لباس ایسے کہا تھا؟ جی لباس، بریسی یس کہیں ٹھیکھے، آج سب کچھ میری، مجھے گائیڈ نان دیں وہ اچھی بات ہے جب آپ تعلیم یہاں پر آ کر پاتے ہیں تو گائیڈ لین آپ کو کوئی نہیں اور دے گا، کائیڈ لین میں تو یہی بھی ملے گی جب کبھی بھی آپ کسی سیمینارز میں، کنونسن پر آپ کلام سنائیں کسی ٹاپ اپ پر سپیشلی مضمون پر تو آپ ضرور، مجھے بتائیں، ایوڈ لائک کہ میں آپ کو یہاں پر اس کی سٹڈی کروں تاکہ، دیکھو، بہنے میں چپتا ہے، میں نے کہا، بہنا، کوشش میں کروں گا، میں سیمیری میں یہ ٹاپ اپ پر کلام سناؤں تاکہ اور لوگ بھی سیکھیں کل، آج آپ کو ٹاپ اپ کے دے گیرے، کل کو کسی اس بہن کو ٹاپ اپ کے دے گیرے پہلے میں نے کہا، کہ گھر میں جا کر بیٹی کو تم پاس جپازے آتا ہوں تو میں نے کہا، نہیں، میں اپنے بیٹی کے سام نہیں اس ٹاپ اپ پر کچھ باتیں کریں آمین؟ موسیقی